نمشکار میں ہوں روال شرما آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نائنیو سواگت ہے آپ سب ہی کہاں آج کی بڑی خبر میں بڑی خبر کی شروعات آزم خان سے یوپی ایمیل سی چناؤ کے حال ہی میں نتیجے سامنے آئے اور یوپی ایمیل سی چناؤ کے نتیجے دیکھ کر آزم خان نے بیچے پی کی تاریف کی ہے ایمیل سی چناؤ کے نتیجے دیکھ کر آزم خان یوگی سرکار کی کامکاج کی تاریف کر دراصل ایمیل سی چناؤ کے جو نتیجے سامنے آئے اس میں جہاں ایک اور بھاشپا کو بڑی جیت ملی تو وہیں سماج بادی پارٹی کو جو جھٹکا لگا ہے اس کے بعد سے اکلیش یادو کی مشکلے اور بڑتی نظر آ رہی ہے آزم خان لگا تار اکلیش یادو پر نسانہ ساد رہے ہیں سماج بادی پارٹی کو گیر رہے ہیں اور دوسری طرف بی جی پی کی تاریف کرتے نظر آ رہے ہیں یوپی ایمیل سی چناؤ کے نتیجے دیکھ کر آزم خان یہ سمجھ گئے ہیں کہ جنتہ بھاشپا کے ساتھ کھڑی ہے جنتہ بی جی پی کے ساتھ کھڑی ہے اور یوکی سرکار کی پکڑ اتر پردیش میں بہت بڑے حد تک مجبوط ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ موجودہ سمیں کے اندر جس طرح کی استطیع ہے موجودہ سمیں کے اندر جس طرح کی حالات ہے اسے دیکھ کر کہیں نہ کہیں آزم خان سمجھ رہے ہیں کہ بی جی پی کے ساتھ دوشتی کرنے میں ہی بھلائی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں رہ کر شیڑ سے دشمنی کرنا مہنگا پڑ جاتا اور واقعی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے آزم خان نے ابھی تک بھاشپا سرکار پر نسانہ ساتھا ابھی تک یوگی سرکار پر نسانہ ساتھا لیکن اب آزم خان بھاشپا سرکار کی تاریف کر رہے ہیں یوگی سرکار کے کامکاج کی تاریف کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی پتا کی طرح ہی بی جی پی کے کامکاج کی تاریف کر رہے ہیں تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ شاید آزم خان اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ وہ دونوں سماج ودی پارٹی کو چھوڑ کر آسد ادین اویسی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں اویسی کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑا کھیلا اتر پردیش میں ہوتا نظر آئے گا دراصل یو پی ایم ایل سی چناؤں کو لے کر اکلیش شادو تمام طرح کے باتی کر رہے تھے جیت کے دعوے کر رہے تھے لیکن ایسا کچھ ہوتا نصر نہیں آئے تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آزم خان نے سیدھے طور پر اکلیش شادو سے موہ موڑنا شروع کر دیا ہے یہاں تک کہ اکلیش کا کالا چھٹھا بھی انہوں نے کھول دیا ہے یہ بھی کہا کہ اکلیش کے ساتھ انکال میں سب سے زیادہ گنڈا کر دی تھی اور اکلیش ششش کو بڑھا ہوا دیتے تھے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکلیش شادو کی پول لگاتار آزم خان کھولتے نظر آ رہے ہیں جس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا دراصل دوہ چار چوبیس کے لوگ سب سے چناؤں سے پہلے دو بڑے چہرے اگر سماج بادی پارٹی سے الگ ہو جاتے تو بڑا نقصان اکلیش شادو کو ہوگا ایک تو شفال یادو ہے جو بی جے پی میں جانے کا من بنا رہے ہیں دوسرے آزم خان ہے اگر وہ سماج بادی پارٹی چھوڑتے تو نقصان ہوگا دیکھا یادو اور مسلمان ووٹ بٹے گا جو کی صحیح بات ہے کیونکہ آزم خان کی ہی ترج پر ابھی تک مسلم ووٹ پڑتے آئے ہیں اور ظاہر تھی بات ہے آزم خان جیسے بڑے جو چہرہ ہے وہ اگر سماج بادی پارٹی سے الگ ہوتا تو اکلیش شادو نہ کے برابر ہے کیونکہ اکلیش شادو نے مسلمانوں کی آواز کبھی اٹھائی نہیں جیسے ماملے اٹھے اس پر اکلیش نے کچھ نہیں کا اتر پردیش میں الطاف کا ماملہ بہت اٹھا تھا اور الطاف کی گھٹنا پر بھی اکلیش نے کچھ نہیں کا تو سیدھے طور پر یہ دیکھا گیا کہ اکلیش شادو نے مسلم ووٹوں کا استعمال کیا مسلم ووٹ مل گئے لیکن اب مسلمانوں کے لئے کام وہ نہیں کر پائیں کیونکہ وہ ویپکش میں تو ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اکلیش شادو نے کیول سب کا استعمال کیا ہے ووٹر کا ہو چاہے راجلیتک پارٹی کی نیتاؤں کا ہو لیکن اب اتر پردیش کی جو مسلم ووٹر ہے وہ بھی اکلیش کا کھیل سمجھ گئے ہیں اور تمام جو اکلیش کی قریبی ہیں وہ بھی کھیل سمجھ گئے ہیں اسی لئے اب وہ لوگ اکلیش سے دوری بنا رہے ہیں جسے اکلیش کی مشکلیں اور بڑتی نظر آئیں گے آج کلیت نہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجے